ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کو گسل دینے کی پروکار تقریب منفت ہوئی جس میں سعودی ولی اہد محمد بن آل سعود نے سوسی شرکت کی شیخ عبد الرمان سعود نے اس ملکو پر لٹکت میں دعائیں مانگی پورے عالمی اسلام کے لئے ماشاءاللہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو جو آل سعود کے تمام مبران وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اندر نوافل ادا کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو کس عزت سے نوازا ہے یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر مسلمان دیکھنا پسند کرتا ہے جانا پسند کرتا ہے اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ہمیں روزہ رسول پر حاضری نصیب فرمائے وہاں پر درود اسلام کے نظرانے پڑھنے کی تفقیق تا فرمائے اللہ رب العزت میں اپنے مکرم و معظم گھر کی زیارت نصیب فرمائے خانہ کعبہ کی تواف کی زیارت نصیب فرمائے مناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ آل سعود خانہ کعبہ کے اندرونی دیواروں کو انتہائی خوبصورت انداز سے اور بڑے ہی عقیدت سے صاف کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ تقریب ہر سال منقض ہوتی ہے اور یہاں پر تمام عالمی اسلام اس کو ٹی وی بلائے بھی دکھایا جاتا ہے یہاں پر آل سعود اور دیگر جو افراد ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو لے کے جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے پورے عالمی اسلام کے لئے شیخ عبد الرحمن صدیس نے دعائیں مانگی اللہ رب العزت ہم سب کو سلامت رکھے اللہ میاں ہمارے ملک پاکستان کو سلامت رکھے بہت خوبصورت مناظر ہیں اور ہر مسلمان ہر مسلمان کو اللہ میاں اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس موقع پر خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے تو جو عام ظاہرین آئے ہوئے تھے انہیں بھی دیکھے یہ مناظر یہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ کی دیواروں کو سفید کپڑے سے ساف کیا جا رہا ہے عشیخ عبد الرحمن صدیس رکت امیز دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ میاں ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے تمام عالم اسلام کے لئے یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے جب خانہ کعبہ کو گسر دیا جاتا ہے یہاں خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا جاتا ہے وہ تبیلی کے مناظر بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں اب یہ سب لوگ باہر آ رہے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کی خوبصورت مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں بھیجے دکھائے آمین